اسلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر سے بھی اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہوں سب کو بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جی آج فرمائش ہوئی ہے شام کی جائے کے ساتھ کہ جی ٹیک کیک بننا چاہیے اور ساتھ میں دہی بلے بننے چاہیے تو جی ہم بھی جھٹ سے سٹارٹ ہو گئے تو جی میں نے دو کیک بیک کرنے اس لئے میں نے انڈے بیٹ کر لیے دو کیک کے حساب سے اور اب اس میں ڈال دیا چینی اور اب میدہ ڈالا اور مکس کیا اگر آپ کو اس کی فεل ریسپی چاہیے تو میرے یوٹیویب چینل پر اس کی فول ریسپی موجود ہے وہاں سے لے سکتے ہیں جی اب ہم نے اس میں ڈالا کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے تھوڑا سا اس میں ملک ڈال دینا ملک ڈال کے ہم نے泡یو مکس کرنے اور دیکھیں کہ تیس نوچ سی پیسٹ ہوگئی اب کیونکہ ہم دو کیک بیک کر رہے ہیں اس لئے ہم اپنے دو مولڈ ہیں اس میں ڈالیں گے یہ جی ایک میں ہم نے ڈال دیا اور ہاپ جو ہم دوسرے میں ڈال رہے ہیں اور دیکھیں کتنا زبردست مٹیریل تیار ہوا ہے اب ہم جی اس کو ڈال رہے ہیں اپنے کوکنگ اوون میں اور اب اس کو ہم بیک کریں گے 45 منٹ پہ اور 45 منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے نہیں جی اب ہم اپنے بنانے لگے ہیں دائی بھلے یم یم فیورٹ ہے ہمارے تو جی ہم نے اس میں ڈال دیا اپنا نمک تھوڑا بیکنگ پاوڈر اور تھوڑی سی زیرہ ڈالیں گے ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اجوائن ہو تو پلیز آپ اجوائن ڈالیں میرے پاس اجوائن نہیں تھی تو میں نے زیرہ ڈال لیا یہ تھوڑی سی کٹی بھی میرش ڈال دی اور اس کو کیا اچھے سے میکس آپ میکس کر کے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اتنا میکس کریں گے کہ یہ بلکوئی سمودھ سی پیسٹ بنجھے اس میں کوئی لمس نہ رہے جی یہ دیکھیں کتی کریمی پیسٹ تیار ہوئی ہے ہماری بھلوں کی تو جی اب ہم اپنا ککنگ آئی ڈالتے ہیں ایک پین میں اور اس میں ہم سپون کی ہلپ سے ڈالتے ہیں اپنے بھلے اور ان کو کرتے ہیں اب کوئی بھلے کہتا ہے کوئی بڑے کہتا ہے دیکھ لیں آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ کہیے تو جی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیئے اپنے بھلے اس میں اور یہ بڑے اچھے پرائے ہو رہے ہیں اچھا اچھے بھلے جو تیار ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ پرائے کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے ان میں جالی بن رہی ہوتی ہے اب آپ چیک کریں اس میں کتی زبردست جالی بن رہی ہے تو لیں جی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے لائٹ گولڈن براؤن سا لائٹ گولڈن کلر یہ دیکھیں اب ہم اچھی سی پلیٹ میں اس کو نکالیں گے چیک کریں جی کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے حسین لگ رہی ہے جی ہمارے بھلے تیار ہوں کہ ابھی میں نے تھوڑا سا دیکھا ابھی 35 منٹس ہوئے ہیں لیکن ابھی 10 منٹ اور ہے ہمارے کیک بیک ہونے میں کیونکہ ابھی اس کے اوپر خوبصورت سا کلر آنا باقی ہے لیں جی اب ہم لوگ اپنی ٹری میں سب کر رہے ہیں اپنے بھلے یہ بھلے ڈالے پھر ہم نے بوائلڈ ہوئے وے پوٹائٹوز ڈالے اور پھر ہم نے اوپر اپنی بیٹ کی ہوئی دہی ڈال دی اب آپ کی مرضی اوپر آپ جو مرضی ڈالے میں ڈال رہی ہوں پیاز پودینہ پودینے کا پلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اب یہ کھٹی میٹھی ایملی کی چٹنی یم یم یہ ہم نے ڈال دی اب جی ہم نے تھوڑے سے پوپکون کی بھی فرمائش ہوئی تو لیا جی ایک پین اس میں کوکنگ آئل اور اپنے تھوڑے سے پوپکونز ڈالے نمک ڈالا اور بس میکس میکس کیا اور پھر ان کو میکس کر کے ہم لوگ کور کر کے تو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی کتنے زبردست پھوٹ رہے ہیں اندر لگ رہا ہے کہ ڈانس کر رہے ہیں دیکھیں اور خوشبویں اتنی کمال کی آ رہی ہیں کہ آپ کو کیا بتوں لیں جی یہ چیک کریں ہمارے پوپکونز بھی ریڈی ہو گئے واو اتنی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو جی اب ہم لوگ اپنے گارڈن میں لگائیں گے چائے کیونکہ سب یہیں پہ بیٹھ کیے چائے پییں گے وہ پیالا چیک کریں کتنا پورانے زمانے کا پیالا ہے اس میں ہم نے پوپکونز سرپ کیے کیک رکھا دہی بلے رکھے اور اپنی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی تو جی اب میں بنانے لگی ہوں اپنی پلیٹ دیکھ کے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو جائیے جا کے بنائیے لیں جی میں اوپر ڈال رہی ہوں اپنی املی کی چٹنی اب میں کرنے لگی ہوں ٹیسٹ اور یقین مانے اتنے مزے کے بنے تھے اتنے یم یم تھے اوکے جی میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب سرور کر دیں اوکے جی اللہ حافظ